یہ کہتے ہیں کہ صرف محمد ہی رہے گئے تو ان کے اوپر قرآن حکم کو نزول ہو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے اترتے تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے فرمایا کہ وَقَالِ الَّذِينَ لَا يَرُجُّونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَ رَبَّنَا کہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتہ اترتا ہے فرشتے آتے ہیں تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے وہ ایسا ہوا جیسے یہ مو مسہور ندال والا مسئلہ ہے عامال دو بجھے نہیں اور عارضو یہ ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترتے ہیں ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ظاہر ہے کہ اگر رب دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے تو پھر امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتے ہیں اور فرشتے اگر اترتنے لگیں اور پھر ایک جواب دیا گیا ہے یہ خبرہ ہو نہیں فرشتے آنے والے ہیں تمہارے پاس اور فرشتے دکھائی بھی دیں گے تمہارے پاس لیکن جس وقت فرشتوں کو تم دیکھو گے تو اس وقت تمہارے لئے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہو ان کو دیکھ کر ہی بولو گے حجرم محجورہ حجرم محجورہ وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَ يَوْمَيْدٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجرم محجورہ جس دن فرشتے ان کی روحیں نکالنے کے لئے آئیں گے اور یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لئے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ کہیں گے حجرم محجورہ اصل میں حجر کہتے ہیں ممنوع چیز کو پروہیبیٹیڈ ممنوع ریسٹریکٹیڈ روکی ہوئی کوئی چیز اسی وجہ سے اقل کو حجر کہا جاتا ہے اقل والوں کو کیا بولتے ہیں عربی میں بلو الالباب یا صحاب الحجر حجر والے حجر مانے اقل چونکہ اقل کو حجر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اقل آدمی کو ناشائستہ اور بےہودہ باتوں سے روکتی ہے کوئی ہے کہ حجر کے مفروم میں روکنے کا مفروم داخل ہے اور پتھر کو حجر کہتے ہیں حجر ماندوائیہ اس کے اندر بھی روکنے کا مفروم ہے یہ اپنی جگہ پڑا رہتا ہے رکا رہتا ہے اور آدمی کافی طاقت لگائے تب یہ سرکتا ہے اسی وجہ سے پتھر کو حجر کہتے ہیں وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ممنوع اور رکنے کا مفروم پائے جائے اچھا کعبہ مشرقین مکہ نے کعبہ کو ڈھا کر نئے سرے سے بنیاد ابراہیمی پر جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو شرط یہ لگا دی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حرام پیسہ نہیں لگے لیکن تعمیر کے وقت پیسہ کم پڑ گیا لہذا انہوں نے ایک ایریا چھوڑ دیا ہے اس ایریا کو حجر کہتے ہیں جس کو ہم حدیم کہتے ہیں اسی کو حجر بھی بولتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ تواف کرنے سے روک دیتا ہے تواف کرنے سے روک دیتا ہے مثلا یہ یہ کعبہ ہے یہ یہ واضح میں حجر ہے اب یہ تواف سے روک کیوں دیتا ہے پیچھ سے نہیں جا سکتے ایسے اس کے کنارے سے حجر کے کنارے سے ہوتے ہوئے ہو یہ روک دیتا ہے اسی وجہ سے اس کو حجر کہا جاتا ہے حتیم کے ایریا کو حجر کہا جاتا ہے اس کو لے کر کے اس کے کنارے سے تواف کرتے ہوئے آنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا مرنے کے وقت آدمی فرشتوں کو دیکھتا ہے فرشتے نظر آتے ہیں اگر پری روح ہے تو بدصورت فرشتے آتے ہیں خوفناک صورتوں میں آتے ہیں اور اگر اچھی روح ہے تو اس کو نکالنے کے لیے انتہائی خوبصورت شکل میں فرشتے آتے ہیں موسیقی دیوت کی روایت ہے کہ آتے ہیں بولتے ہیں اُخْرُجِ اَيَّتُ حَنْ نَفْسُ تَيِّبَةَ کَانَتْ فِي الْجَسَدِ تَيِّبَةَ نِكَلْ اے پاک نفس اے پاک روح جو پاک جسم کے اندر تھے جب اس سے کہیں کہ نکل تو وہ اس طرح نکلے گی حدیث شریف میں ہے کہ وہ اس طرح نکلے گی جیسے ہرے ہوئے مشکیزے کے اندر پانی ہو اور اس کا موں کھول کر مشکیزے کو اُلٹ دیا جائے تو پانی جس فورس کے اندر باہر نکلتا ہے روح فرشتوں کے کہنے پر اسی تیزی کے ساتھ کفہ سے انسوری سے باہر نکل آئی بدن سے باہر نکل آئی اور وہ خوشخبری دے دیں گے اُخْرُ جِي بِرَوْحِمْ وَرَيْحَانْ وَرَبِّنْ غَيْرِ غَزْبَانْ اے روح نکل اے شویشرت کی طرف خوشبوں کی طرف اور باغوں کی طرف اور نکل اپنے اس رب کی طرف کہ تیرے اوپر تیرا رب غزبنات نہیں ہے تیرے اوپر اللہ کا غصہ نہیں ہے پتا یہ چلا کہ خراب روح کے اوپر اللہ کا غصہ ہوتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اے خبیص روح باہر نکل تو وہ باہر نہیں نکلتی بلکہ بدن میں ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے تو فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں بَاسِتُوْ عَيْدِيهِمْ وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ پھر اس کے بعد اس روح کو باہر نکال لیتے ہیں تو جس دن یہ فرشتے دکھائی دیں گے توبہ کا درواتہ بند ہو چکا ہوگا اور تمہارے لیے کیوں خوشخبری کی بات نہیں ہوگی اس وقت تمہاری حیکڑی اب آو جائیں فرشتوں کو دیکھتے ہیں یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَ يَوْمَيْذِلِّ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُرًا ارے دور 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 ممنون آنا نہیں میرے پاس اور عربی میں ایک محاورہ بھی ہے عرب جب کسی خوفناک چیز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہجرم محجورہ اے دور ہے دور ہے صاحب کو دیکھ لیا تو کہتا ہجرم محجورہ شیر کو دیکھ لیا تو کہتا ہجرم محجورہ کسی دشمن کو دیکھ لیا کہ وہ آ رہا ہے تطلق کرنے کے لئے ہجرم محجورہ اے دور ہے دور ہے تو کسی خوفناک چیز کو دیکھنے کے بعد آدمی یہ لفظ بولتا ہے اس کا مطلب فرشتے بہت خوفناک صورتوں کے اندر آئیں گے دیکھتے ہیں کہ ایکڑی عمل جائے گی اور پھر یہ بولیں گے ہجرم ماجورہ دور ہو دور ہو اس کے بعد